السلام علیکم ناظرین و سامن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میرے دوستو کہ آپ جیاجوج ماجوج کے بارے میں کچھ ایسے دلچسپ اور عجیب و غریب باقیات جاننا چاہتے ہیں جو قرآن مجید میں بھی آئے جن کو حضرت ذلکرنین نے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا ہوا ہے اور لیکن وہ کب نکلیں گے کیسے نکلیں گے اس کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا میرے دوستو اس میں بات کرتے ہیں یاجوج ماجوج حضرت نو علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یاسف کی اولاد ہے یہ انسانی نسل کے دو بڑے وحشی قبیلیں گزر چکے ہیں جو اپنے اردگرد رہنے والوں پر بہت ظلم اور زیادتی کرتے تھے اور انسانی بستیاں تک اجار دیتے تھے قرآن مجید کی آیات توریت کے مطالب اور تحریکی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمالی مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبت برپاک کرتے ہیں بعض تاریخ دانوں نے ان کی ریائشی علاقوں کو موسکو اور توبل قصے کے آس پاس بتلایا ہے اور بعض کا خیال ہے کہ یہ جوج ماجوج کی شرطبط اور چین سے بہرہ منجمن شمالی تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے ہیں حضرت ذلکرنین کے زمانے میں یاجوج ماجوج کی حملے اور بابال جان بن گئے تھے ان کی روک تھام کے لیے ذلکرنین نے پہاڑوں کے مابین انچی اور مضبوط دیوار تعمیر فرمائی ذلکرنین اور صدی ذلکرنین کا ذکر قرآن کریم کی صورت القیف میں موجود ہے یہ وہ ذلکرنین ہے جس ذلکرنین کا قرآن میں بھی ذکر ہے تاریخی طور پر وہ کون شخص ہے تاریخی مشہور شخصیتوں میں یہ داستان کس پر منتبک ہوتی ہے تاریخی کتابوں کے مطالعے کے بعد لوگوں نے ذلکرنین کی شخصیت اور صدی ذلکرنین سے متعلق مختلف اندازے بھی لگائے ہیں بہت سے قدیم علماء اور مفکر سکندر آزم کو ہی ذلکرنین مانتے تھے مگر بعض اس کا انکار کر کے دلائل پیش کرتے تھے کہ ذلکرنین دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کا خطاب تھا جدید زمانے کے کچھ مفسر اور مفکر ذلکرنین کو قدیم ایرانی بادشاہ سائرس آزم کورز آزم کا دوسرا نام قرار دیتے تھے اور یہ نسبتاً زیادہ کرینے کے آسے مگر بہرحل اس کا ابھی تک کسی کو معلوم نہیں ہے ذلکرنین کی بات قرآن نے سہارت کی ہے کہ وہ ایسا حکمران تھا جس کو اللہ نے اسباب و وسائل کی فروانی سے نوازا تھا وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتا ہوا ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچا جس کی دوسری طرف یاجوج اور ماجوج تھے قرآن کریم کی صورت قیف میں بہوالا یاجوج ماجوج ذلکرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران سو دیوار پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں ایک ایسی مخلوق یا ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی تاہم جب درجمان کے ذریعے گفتگو ہوتی تو انہیں نے ارز کیا کہ یاجوج ماجوج اس کی سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں لہٰذا ہمارے اور ان کے درمیان دوستوں ایک صد دیوار تعمیر کر دی گئی یہاں بات یہ آتی ہے کہ کس طرح ذلکرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی یلگار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی خواتین حضار جو دیوار بنائے گئی وہ کوئی خیالی اور معاونی نہیں بلکہ حقیقی اور جو کہ لوہے اور تامی سے بنائی گئی ہے جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ تو دب گیا لیکن جب یہ دیوار کمپلیٹ ہو گئی تو ذلکرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بکشی مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحقم ہے مگر یہ لازوال نہیں جو چیز بھی اللہ تعالی نے بنائی ہیں بلاخر اس کو فنا ہونا ہے اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا اور میرے رب کا وعدہ برہک ہے رہی یہ بات کے سدی ذلکرنین کہاں واقعہ ہے تو اس میں بھی اقتلافات ہیں کیونکہ آج تک ایسی پانچ دیواریں معلوم ہو چکی ہیں جو مختلف بات چاہوں نے مختلف علاقوں میں مختلف ادوار میں جنگوں قوموں کے حملوں سے بچاؤ کی خاطر بنوائی تھی ان میں سے سب سے زیادہ مشہور دیوار چین کی ہے جس کی لمبائی کا اندازہ بارہ سو میل سے لے کر پندنہ سو میل تک کیا جا سکتا ہے اور اب تک موجود ہیں لیکن واضح ہے کہ یہ دیوار چین لوہے اور تامے سے نہیں بنی ہوئی اور نہ ہی کسی چھوٹے کوہستانی درے میں ہے وہ ایک عام مسالے سے بنی ہوئی دیوار ہے بعض کا اسرار ہے یہ وہی دیوار ہے مارب کے جو یمن میں ہے یہ ٹھیک ہے کہ دیوار مارب ایک کوہستانی درے میں بنائے گئی ہے لیکن وہ سلاب کو روکنے کے لیے اور پانی کا زخیرہ کرنے کے لیے بنائے گئی تھی ویسے بھی وہ لوہے اور تامیک سے نہیں بنی ہوئی جبکہ علماء کی گواہی کے مطابق سرزمین میں دریائے خزر اور دریائے سیاہ کے درمیان پہانوں کا ایک سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ داریال ہے یہاں اب تک ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے اسی بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ بھی ہے کہ دیوار زلکرنین یہی ہے اگرچہ حسد زلکرنین بڑی مضبوط بنائی گئی تھی جس کے اوپر چڑھ کر اس میں سراغ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے صحیح محاری کی ایک حدیث میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سراغ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا تھا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں لیکن جب اللہ کی مشاہیات ان کے حروج میں ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اور اس کو کھودنے میں کامیاب ہو جائیں گے دوبارہ کامیاب ہونے کے بعد زمین میں فساد پھیلائیں گے صرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو تور کی طرف جمع کرنے کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہیں ہوگا حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھ ہی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غزا کی سخت قلت ہوگی اور پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ یاجوج ماجوج کے لیے بدواہ فرمائیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دیں گے جو بعد میں ہوڑا بن جائے گا جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہو جائیں گے اور تمام کے تمام مر جائیں گے ان کی لاشیں پوری زمین پہ پھیلی ہوں گی یہ ہر طرف ان کی لاشوں کی گندگی کا بھوپال ہو جائے گا پھر اسے ابن مریم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گی تو اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو کٹھا کر کے جانے کہاں پھینک دیں گے پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف و شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی صحیح مسلم میں ایک اور روایت ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا جس سے ان مفسرین کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ تاتور کا مسلمان پر حملہ ہوگا اور منگول ترک جن میں سے چنگیز بھی تھا یا روسی اور چینی قومیں یہی یاجوج ماجوج ہیں جن کا ظہور ہو چکا ہے یا مغربی قومیں ان کا مصدق ہوں گی پوری دنیا میں ان کا غلبہ ہوگا اور یہ سب باتیں غلط ہیں کیونکہ یاجوج ماجوج کے غلبے سے سیاسی غلبہ مراد نہیں بلکہ شر و فساد کا وہ عرضی غلبہ ہے جس کا مقابلہ کرنا کی طاقت مسلمانوں میں نہیں ہوگی تاہم پھر بابائی مرد سے سب کے سب آنے واحد میں لکمہ اجل بن جائیں گے میرے پیارے دوستوں مسلمانوں بھائیوں بہنوں اور بزرگوں قیامت ایک بہت خوفناک چیز ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمایا اور قیامت کے دن کی رسوائیوں اور ہولناکیوں سے اپنی پناہ میں رکھے میرے دوستوں قیامت کی نشانیوں کی بات کی جائے تو علم دین اٹھ جائے گا یعنی علماء دین اٹھا لیے جائیں گے جہالت کی کسرت ہو جائے گی لوگ دنیا کمانے کے لیے علم حاصل کریں گے دین کی حدمت کے لیے نہیں دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہو جائے گا جیسے مٹی میں انگار لینا زکاة ادا کرنے کو لوگ تاوان اور بوجھ سمجھیں گے گانے اور بےہیائی کی کسرت ہو جائے گی کسی کا لحاظ اور پاس نہ ہوگا زلیل لوگ بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے مال کی زیادتی ہوگی نکمے اور نکارے لوگ بڑے بڑے عودوں پر ہوں گے وقت میں برکت نہ ہوگی یعنی بہت جلد گزرے گا لوگ ماں باپ کی نافرمانی کریں گے اور بیوی اور دوستوں کا کہنا مانیں گے قواتین وزاد اس کے علاوہ بھی بہت سی قیامت کی نشانی آپ سے شیئر کریں گے جیسے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سورج کا مغرب کی جانب سے تلو ہونا یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہوگی پر ہر شخص کو نظر آئے گا کہ اب زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہوا جاتا ہے اور اب اس نظام کو توڑ دینے اور قیامت کے برپا ہونے میں زیادہ دیر نہیں ہے اس نشانی کو دیکھ کر لوگوں میں حوف و حراس پھیل جائے گا اور یہ کامپنے لگ جائیں گے مگر یہ اس عالم کی نزا کا وقت ہوگا جس طرح نزا کی حالت میں توبہ قبول نہیں ہوتی اسی طرح جب سورج مغرب سے تلو ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کیلئے تیاری کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور قیامت کے دن کی رسوائیں اور ہولناکیوں سے اپنی پناہ میں رکھے میرے دوستوں ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر وقت دبا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے عالی مقامات میں جگہ فرمائے اور ہمارے مقام اللہ تعالیٰ جنت میں بڑھاتا ہی جائے بجائے کہ ہماری گناہوں سے پکڑ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت غفور و رحیم ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کریم ہے جو بخشنے والی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے انسانوں کو کہتا ہے کہ تم میری طرف ایک قدم آؤ میں تمہاری طرف دس قدم آؤں گا میرے دوستو آج اس ویڈیو کا احتتام کرتا ہوں اور اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائی ترا کے آنے والی انسلامی اور انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک بلا تاتل پہنچتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اللہ حافظ